بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر جنابِ صدر اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے شائرِ مشرق شائرِ ملت مفقرِ اسلام مصورِ پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال وہ اقبال جس نے پنجاب کی سرزمین پنجاب کی سرزمین میں سیالکوٹ پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں شیخ محمد کے گھر جنم لیا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اسے تحفے میں اقبال جیسے مردِ کلندر عطا کرتا ہے ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہیں اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے وہ مبلغِ اسلام تھے وہ فقرِ پاکستان تھے ان سب کے ساتھ ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراس پائی تھی گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراس پائی تھی سرئیہ نے ہمیں زمین پہ آسماء سے دے مارا وہ وقت کے جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تب اللہ تعالیٰ کو بیباس مسلمانوں کی بیباسی پر رحم آیا جب جن مسلمانوں کو ان انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ان میں سر پہل ریستے ڈاکٹر محمد اقبال وہ اقبال جس نے اپنی شائری کے ذریعے سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور کمزور اور بیباس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا ان کے درمیان ایک نئی امید جگائی پاکستان کا خواب دکھایا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اقبال اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اقبال اور جس کے جوانوں میں خودی صورتیں پولا انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے بڑھوں جوانوں بچوں عورتوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی انہوں نے بچوں کا بہت اچھا پیغام دیا ہے وہی لوگ جہاں میں اچھے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے علامہ اقبال نے یہ کام قائد آزم کے سپورٹ کیا جو شمش انہوں نے جلائی اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے مگر ہمارے لئے ایک ازاد وصن حاصل کیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اقبال کے پیغام کو عام کریں اور اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر اس سلیں میں اپنی تخدیر کا اختتام اس شہر سے کرنا چاہتا ہوں ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد شکریہ